ہاں جو اس وقت ہے شخصیت آپ کیمرے کے سامنے دیکھ رہے ہیں کارمونی ٹی وی کے سٹوڈیو میں وہ ہمارے ہیں جناب پیر صاحب بھی ہے قادری صاحب ہے لطیف قادری صاحب ہے ہمارے پاکستان جسٹس پارٹی راول پنڈی کے صدر ہیں ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں جنرلسٹ ہیں بڑی خوبی ہے ان میں تو یہ ان کو آج سٹوڈیو میں تشریف لائے تھے تو ہم نے کہا ان کی ملاقات کا خیدہ اٹھائیں قادری صاحب یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں حال دعائی مچی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پچھلی حکومت سے ذرا کمپیر کر لیں یہ بتائیں کہ مہنگائی آپ کو بھی متاثر کر رہی ہے اور مہنگائی کے حوالے سے ذرا عمام کو تھوڑا سا گفتگو کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بار بار یہ کہتے ہوئے بہت محسوس ہوتے ہیں کہ حکومت کو میں کس انداز سے سمجھاؤں بیشمار جنرلسٹ بیشمار ایڈوکیٹس بیشمار لوگ اتنی لانتیں بھیج رہے ہیں اس پاسرینو تا بھائی میں سوچتا ہوں یار اتنا متبرک لوگ ہیں پاک لوگ ہیں بڑی اچھی سیڈ ہے اس سیڈ پر بیٹھ رہے کے بعد بندے کو یا تو خبر نہیں پہنچتی یہاں کو کچھاتا نہیں ہے اس کو کہ بھائی عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں یہ روزانہ ٹی وی پر آپ سن رہے ہیں کہ مگاہی بڑھ رہی ہے کم پڑھ جاتا ہے پھر نیچے آجاتا ہے چینی بڑھ جاتی ہے پھر نیچے آجاتا ہے بہتر سالوں میں اس کا ایکسپیرنس اتنا تھا کہ جب یہ کرکٹ گھیرتے تھے تو اس وقت بھی اس کو یاد ہے کہ پاکستان کا محول کیسا تھا مینوازشی کے دور میں اس سے کم از کم آپ اندازہ کریں کہ اگر اس وقت کے ریٹس اور آج کے ریٹس سامنے لائیں تو زمین اسمان میں فرق محسوس باز ہے تو اس فرق کو کون بندہ ہے جو مٹائے گا بھئی آپ کی حکومت ہے آپ کو فری اینڈ ہی ہوگا ہے نہ کوئی ایڈیٹیشن نہ کوئی اور کچھ تو کر کے دکھائیں کہ عوام آپ کو کہیں بہت اچھے وزیر اعظم پاکستان بہت اچھے میرے خیال میں آپ لوگوں کی لانتے لینی چھوڑ دیں اور اس طرف توجہ کریں جو عوام چاہتی ہے آپ جمہوریت کے علم بردار بننے کی کوشش کریں جمہوریت کیا ہے میرا خیال ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ انصاف جمہوریت کے آگے بیباس ہوگی ہے اس وقت جو انصاف ہے وہ جمہوریت کے یعنی آگے بیباس نظر آتا ہے اس لیے کہ میرے خیال میں جو بھی پرائمسٹر ہے وہ جمہوریت کے آگے بیباس ہے اب اس کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے ہم نے وارڈ اس کو دیا تھا تو جب حلقے میں جائیں گے تو کیا مو دکھائیں گے وہ لوگ تو مو دکھانے کے قابل رہی نہیں ہے ہمم کیونکہ آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا کہ سندھ میں جو الیکشن ہوا ہے ہمم ابھی تو اس میں پیور پارٹی کوئی مقابلہ نہیں کیا اتنا فرق ہے اتنا فرق پڑ گیا پاکستان پیور پارٹی ووٹ لے گی اس کی ریزن پرائم پرائم مسٹر جو ہے نا وزیراعظم پاکستان کی ناہلی کا مو بہتا ثبوت ہے یہ ہمم کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو میننج نہیں کیا عوام کو دیا کچھ نہیں ہے اگر عوام کو کچھ ڈلیور کرتے تو آج پاکستان پیور پارٹی کا آدمی کبھی نہیں جی سکتا تھا ہمم کیونکہ انہوں نے وہاں صرف آئیں بائیں شائن کر کے لوگوں کو خالی بڑھ کے مارکے ٹی وی پر ہمم کچھ کیا ٹی وی کی بڑھ کے بھئی جن کے گھر میں بھوک لگی ہے انہوں نے روٹی کھانی ہے انہوں نے چائے پینی ہے اس میں چیلی ڈالی ساکو شوکر تو نہیں ہے پاکستان میں اس لیے ان کو بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے تو اتنے بڑے محول میں جب لا قانونیت کا بول بالا ہو زخیرہ اندوزی کا بول بالا ہو تو وہ کیسے سواج کر سکتا ہے اس لیے میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا جو کام ہے کہ واقعی یہ سیلیکٹڈ اور ناہل حکومت ہے اس کو تو خود بخود رضائق دینا چاہیے کہ بھائی میں اس حکومت سے توبہ کرتا ہوں مجھے جمہوریت آتی نہیں ہے کاظری صاحب یہ بتا ہے عمران کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا سب کو برابر کروں گا میرا میں کوئی کاروبار نہیں میں کسی ترینی نہیں دینا ایک اوہ اصل بات ہے عمران کہتا ہے کہ میں کوئی کاروبار نہیں نہ کرتا میں کسی ترینی نہیں دینا عمران صاحب آپ نے بات ہے اس میں انسی بھی آتی ہے اس انسی پر مجھے سخت تحفظات ہیں انصاف پہ تو چل رہا ہے وہ تحفظات اس لیے ہیں کہ ہرستہ وہ بندہ ہے جو خوشحال ہو پورا پاکستان اگر رونا شروع کر دے تو پرائیم اس کی مسکرات کو کون دیکھیں ہم سمجھے اس کی مسنوعی مسکرات سے لوگ فیڈا ہو چکے ہیں اس لیے جو الیکشن ہوا ہے حال ہی میں کراچی کا ہم آپ نے دیکھا ہے ہم میرا پا میری صرف پاکستان جسل پارٹی ہے ہم میرا طلب پاکستان جسل پارٹی ہے لیکن انیلیسیز میں جو کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یاد حکومت پاکستان میں کراچی میں ان کی منشاہ کے مطابق جو ان کے نمائندے گانے ان کو تو کچھ گئے نہیں ہے بہر حال وہ بھی ریزائل کر دے گی میرے حال امران خان آپ کے مقاولے میں قصور سے الیکشن لڑے نہ تو امران خان کی زمانتیں ضبط ہو جائے گی ایسی بات ہے قصور ہو لہور ہو پشاور ہو پنڈی ہو جہاں بھی ہو آج یہ فیر الیکشن کرائیں گے تو وہ جو آٹے باؤ کا سامل نہیں آجائے گا اب الیکشن کے بارے میں جو باب ملے ہیں جو ان کے ایم پی اے امیر حضرات ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں بھی پھوڑ مر چکی ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ اس کو یعنی خود ان کونیوں نے خود ڈیس سے سٹیبلائز کی ہے ان لوگوں کو اس کی ساری ٹیم سار دیکھیں نا کیسی ہے اس نے ٹیم کیسی منتخب کی ہے سارے حسن احسانے والے زلفی بخاری شباز گل فردوس آشے کمان یہ کچھ سیریس ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسکرہ پارٹی ہے یہ بلکل اور کیا سارے اور کیا تو پھر میں اگر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں تو یہ جو ایم ایم پی ہیں ہلکے والے یہ بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان تو پاکستان میں آ جائے گی لیکن یہ پاکستان سے چلا گیا تو پھر نہیں آئے گا یہ چلا جائے گا اور اس کی اس کی آخری جو ہے نا وہ آخری لمحات میں ہے آخری رسمات ہاں آخری رسمات کہہ لیں آخری لمحات کہہ لیں سمجھے اس اسلام میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے یہ عوام کہہ رہی ہے پوری پبلک کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان کے دیگر ممالک کی جو ریپورٹس آ رہی ہیں مگائی کے بارے میں وہ اس سے اس کو سبق اثر نہیں ہوا حفیظ شیف جس کو ابھی وہ لا رہا ہے سینیٹر سینیٹر لا رہا ہے سینیٹر کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں بھئی وہ تو آپ کا وزیر خزانہ تھا سمجھے وزیر خزانہ ہے اور تھا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے حال سینیٹر جائے جائے گا نکام ہو جائے گا اس کی تو اتنی کپیسٹری نہیں ہے وہ بندہ کون ہے بھئی وہ پیپل پارٹی کا پرانا بندہ ہے پیپل پارٹی کا پرانا سار اس کو ایسے ہی بندے پر سا جائیں جے فردوس آشک آمان ہے نا وہ بھی پاکستان پر پارٹی چالیس ہزار ووٹوں سے اس دفعہ ہاری ہے جہاں اگر لوگ ہیں بندے ٹھیک ہیں اگر آپ میری موشیر بان جائیں آپ پاکستان پیپل پارٹی کو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے یہ جوائن کرنے سارے ہاں مجھے تو یہ لگ رہا ہے بلکل آپ ان کو پتا ہے کہ پاسو پیٹ پارٹی سندھ سے وہ بڑی اکثریت سے جیت گئی ہے طریقہ انصاف آرگی ہے تو آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ووٹر سپوٹروں کو یا عوام کو کراچی میں کچھ دیا ہوتا تو میرا خیال ہے یہ باری اکثریت سے پہلے کیسے جیتے ہیں بلکل قادری صاحب آپ کی سو فیصد بات ہے یہ لوگوں کا جو ریاکشن آرہا ہے نا یہ ان کی غربت اور مہنگائی سے جو تنگ لوگ ہیں نا وہ اب عمران خان کو دوبارہ کو ہٹنی دی رہا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کو کہنے کا فیدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کپ ہی موقع ملا میں پھر ڈیشیں ہوں گا پھر آپ پر شروع نہیں آپ نے شروع میں کہہ تو دیئے کہ سارا ہم اب لانتے لینا باندھ کر رہے ہیں وہ یہ نا کہ کیونکہ اب آپ کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے ہاں سمجھے جی تو جو دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک منصد دیا تھا منصد دیا ایسا مان تو شعب اتسلو مان تو شعب بیات اگر خیر انا اگر اللہ بلے شہن کبیر ہم آپ ایا کا نا بودو ایا کا نستائین کہتے رہے پڑھتے رہے لوگ سنتے رہے آپ کی باتیں سب دیکھ کہتے رہے ہم نہیں ہو سکتا یار یہ نیا پاکستان آپ نے تو پرانا پاکستان دانا شروع کر دی ہے بلکہ نیا کا خواب دیکھ رہے تھے جو وہ بھی پچھنا رہے گئے حقیقت میں منصد سا میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے ہم لوگوں کو دیکھا ہے خدا کی قسم طریق طریقہ انصاب کے لوگ جو یعنی ان کے منصب پر وہ کہتے ہیں یار ہم سے امیدہ ہیں لیکن آپ بول نہیں سکتے وہ ہی ابو جہل کا دور آگیا مجھے یاد آگیا کہ جب ابو جہل کو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ جو تھے وہ آخری نبی ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ابو جہل کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں میرا جو چچا ہے میرے جو ہے نا وہ صادق اور امین ہے صادق اور امین ہے ٹھیک ہے وہ سچے ہیں لیکن کیا برادری جو ہے نا وہ میں نہیں چھوڑ سکتا تو آپ وہ طریقہ انصاب میں جو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو اپنی برادری سمجھ کا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن شرمندہ ہے اس لیے آج کی ویڈیو چلیں ٹھیک ہے جناب آج آپ نے بڑی کھری کھری سنائی ہے اللہ کرے حکومت کے اوپر اثر ہو ہم تو مزار میں بھی یہی کہہ رہے لیکن ہم چاہتے ہیں عوام کے لیے کچھ چیزیں ہو آپ کا بھی یہی مقصد ہے تو کادری صاحب تینکیو ویڈیو ٹیوی چینل آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں بہت